انہوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے حکومت کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ دھاندلی کرنے والے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیسے کریں گے انہوں نے عدلیہ سے مطالبہ کیا کہ ہر چیز پر سو موٹو ایکشن تو لیا جاتا ہے مگر پاکستان کی جمہوریت پر پڑھنے والے ڈاکے پر سو موٹو کیوں نہیں لیا جا رہا امران خان کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان عاصف علی زرداری کا پیسہ ملک میں واپس لانے کا دعویٰ کرنے والے اگر ایک ڈالر بھی لے آئے تو خود جا کر ان سے ہاتھ ملاؤں گا انہوں نے بلدیاتی انتخابات کو غیر جماعتی کروانے پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جلسے میں تحریک انصاف کے رہنم آمیان اسلم اقبال نے اپنے خطاب میں انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رات کی تاریکی میں انتخابات چُرائے گئے جس پر تحریک انصاف کے کارکن سراپا احتجاج ہیں کیمرائمین سوہیل دانش کے ساتھ ہدایت الرحمن دنیا نیوز لاہور